بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے آپ کے پرندے بھی اچھے ہوں گے میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جون جولائی اور آگست میں کیا بریڈ لینی چاہیے اور اگر آپ اپنے پرندوں سے بریڈ نہیں لے رہے تو لازمی بات ہے آپ کو جو ان کے بوکسز ہیں ان کو اتار دینا چاہیے اور ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جو آپ کے گھر میں تھنڈا ایریا ہو اور اس کے علاوہ اگر بوکسز میں بچے اور انڈے موجود نہیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ بوکسز کو اتار دیں اگر آپ نے مٹی کی مٹکیاں لگائی ہیں تو ان مٹکیوں کو بھی اتار کے رکھ دیں تو دوستو جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چھوٹا سا پیارا سا ایک کومنٹ کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو سکے انفرمیٹیو جو ویڈیو ہیں وہ ہم بنا کے آپ کے دیئے جانب وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں تاکہ آپ جانب اسے کچھ سیکھ سکیں اور اپنے پرندوں کو جانب وہ ہیلڈی اور صحت مند رکھ سکیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو چونکہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو موسم ہے وہ اس وقت گرم ترین اور شدید گرم موسم ہو چکا ہے اور پرندے بھی لازمی بات ہے اتنی گرمی میں جب وہ گبرائے ہوئے ہیں اور موسم گرم ہونے کی وجہ سے وہ بریڈ نہیں کر سکتے تو لازمی بات ہے کہ ہمیں ان کی جو بوکسز ہیں اور جو مٹکی ہیں ان کو اتار دینا چاہیے لیکن دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے بوکسز میں یا مٹکیوں میں چھوٹے چھوٹے بچی ہیں تو پھر ان مٹکیوں کو آپ نہ اتاریں جن مٹکیوں میں بچے مجود نہیں ہیں اور جن مٹکیوں میں انڈے مجود نہیں ہیں آپ ان کو اتار کے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کجی کے اندر کسی بوکس کے اندر یا کسی مٹکی کے اندر چھوٹے بچے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو نہ اتارا جائے تاکہ ان کی دو مدر ہے یا ان کا جو میل ہے وہ ان کو فیڈ کروارا ہوگا اور اگر آپ ان کو نکال کے باہر رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ سپائر ہو سکتا ہے میل یا فیمیل اس کو فیڈ نہ کروائے دوسروں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مٹکیوں میں یا آپ کے بوکسز میں انڈے ہیں تو آپ نے لازمی مٹکیوں کو یا بوکسز کو اتار کے چیک کرنا ہے اگر انڈا فرٹائل ہے یعنی جس طرح موبائل کی لائٹ پہ ہم اکثر رکھ کے چیک کر لیتے ہیں کہ اندر رگے نظر آ رہی ہیں انڈے کے اور بچہ اندر بنا ہوئے اور اس کی دھڑکن چل رہی ہے تو ایسی مٹکیوں اور ایسے بوکسز کو بھی آپ نے نہیں اتارنا کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دیوی روح ہے اور انڈے کے اندر کیونکہ بچہ بنا ہوئے اور وہ اپنی گروتھ کر رہے تو ایسی مٹکیوں کو اور ایسے بوکسز کو بھی نہیں اتارنا چاہیے اس کا حال جی ہے کہ آپ اپنے جو پرندے ہیں ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر کراس وینٹیلیشن ہو اور گھر کا وہ تھوڑا سا تھنڈا ایریہ ہو اس کے علاوہ آپ آج کال وارٹر کولر جو ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح اپنے لئے بھی گرمیوں میں بندہ جو ہے وہ فین کا استعمال کرتے ہیں یا وارٹر کولر کا استعمال کر رہے ہیں تو ان پرندوں کے لئے بھی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محلوق ہیں اور ہم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوئے تو اخلاقا بھی اور ویسے بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اگر شوق پورا کر رہے ہیں تو جس طرح انسان اپنے لئے اچھا گھر بناتا ہے اور اس کے رہنے سینے کے لئے اسائش کا انتظام کرتا ہے پنکھیں لگاتا ہے اور کولر لگاتا ہے داکہ وہ اس میں خواہ دے سکے تو اسی طرح اگر آپ نے برندے رکھے ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو ان کی کیر کرنی چاہیے گھر کا وہ حصہ جو تھنڈا ہو اس جگہ پہ ان کو رکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا فین ہے یا کوئی پانی والا کولر ہے تو وہ لازمی ان کے لئے چلائیں کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہیں اور ان کے اندر بھی جان ہے ان کو بھی گرمی لگتی ہے جس طرح ابھی یہ آج شدید گرم ترین دن تھا تو اس میں بھی کافی پرندے گبرائے ہوئے تھے اور کل شام سے تو کچھ بہتر موسم ہوا بارش ہوئی اور اس سے کافی موسم جانا وہ تھنڈا ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جائیے کہ جون جولائی اور اگست ان تین ماہ میں آپ نے بریڈ نہیں لینی بشک وہ آپ کے پاس رینگ نیک کا پیر ہے یا پھر آپ کے پاس وجیز کا پیر ہے تو کوشش کریں کہ ان تین ماہ میں اپنے پیر کی جو ہے وہ حفاظت کریں ان کو تھنڈی جگہ پہ رکھیں اور مٹکیاں اتار دیں ان کے جو بچے ہیں ان کے لئے ہیلڈی اور اچھی فوڈ کا انتظام کریں اپنے پرندوں کو سبز پتوں والی جو سبزی ہیں وہ دیں اور ان کی کیلشیم کی مقدار پوری کریں اب ایک مٹکی جس میں یہ آپ کو انڈا نظر آ رہا ہے میں نے نہیں اتاری کیونکہ میں نے چیک کیا ہے کہ یہ انڈا فرٹائل ہے اب لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایک روح ہے ایک جان ہے تو اگر میں اس انڈے کو باہر پھینک دوں گا وہ بچہ مر جائے گا میری وجہ سے تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ ایسی مٹکیاں جن کے اندر بچے چھوٹے ہیں اور ان کی مدر ان کو فیڈ کروا رہی ہے تو ان کو آپ نے نہیں اتارنا دوستو اگر میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں ایک پیارا سو کومنٹ کر دیں اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ